ساتھ ہوں گے نان چٹنی رہتا اور بہت سری چیزیں ہیں ابھی ان کو چھیل لیتے ہیں یہ مارا ماسٹر شیف یہ میری دیکھوں محترم ہے ساتھ میں آرے ساتھ میں جانا محترم آجا ہے کپڑے بھی سلائی کرتے ہیں یہ نے جناب ابھی جانا ٹکیوں کے ڈالنے کے لئے دھنیا آگے سبز دھنیا گرمی کا موسم ہے لیکن دھنیا بھی ابھی صحیح نہیں آرہا اس کو ساپ کر کے کار لیتے ہیں اور ملے دار ٹکیاں منائیں گے نان ٹکی سبز گرین دھنیا ابھی یہ پورا سال ہی سبز دھنیا ملتا رہتا ہے یہ دیکھو پہلے سردیوں کے موسم کے اندر ہی چھدی ہوتی تھی جیسے بھی سردی کی گوپی مولی گہچر لیکن آج کل تو الحمدللہ دور ایسا آگیا کہ ساری سبزیاں پورا ساری ملتی رہتی ہیں اور سبز دھنیا یہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے سبزیاں جو بھی جیسے سبزیاں کوئی آپ کاٹ رہے ہیں سبز دھنیاں ٹرماتر مرچیں ہمیشہ پہلے ان کو دھولیں اس کے بعد کٹو اور عموماً ہم لوگ میں نے نوٹ کیا ہے گھنوں کے اندر لوگ جو ہیں نا سبزیاں پہلے کار لیتے ہیں اس کو بات دھوتے ہیں تو وہ طریقہ غلط ہے یہ ہو گیا ابھی ان کو جو نا ہم میش کر لیتے ہیں ایک میشہ سے آلوان ویکو میں نونا ویکو آلو بھی ہو گئے ہیں میشہ اور سال میں جو نا بچے مسالہ کوٹ رہے ہیں کنڈی کے آواز آ رہی ہے کنڈے کے اندر خوشی دنیا کوٹ رہے ہیں ابھی ہم اس میں شامل کریں گے یہ کیا چیز ہے زیرہ ابھی زیرہ ڈال رہے ہیں ایک چامل دیکھ کی ایک چامل دا لے لے مزتی درہا ایک چامل برچی اور ایک چامل نمک اور یہ ہے یہ سکر دنیا پشکر دنیا سکر دنیا ہم بنا رہے ہیں آلو کی ٹکیاں آلو کی ٹکیاں بہت ہی مزید ہوتی ہیں آپ سب چیزوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ ہو گیا پلاو ہو گیا کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں ہم ان کو بنا کے ڈیپ فریز بھی کر سکتے ہیں جب چاہے ان کو فرائٹ لیا اور کھا لو شام میں بھی کھا سکتے ہیں چاہے کے ساتھ اور ان کو بنانا بھی بہت ایزی ہے اس کے لئے ہم نے لیے آلو آلو کو بوائل کیا اس میں ہم نے تھوڑے سے مسالے ڈالی مرچی نمک چاٹ مسالہ اور دھنیا پھر ان کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ان کی اچھے سے ان کا شیپ دے کے ان کو فرائے یا جنلو جی فروز کرنا ہے اس کو مکس اچھے طریقے سے کرنا تاکہ سارے مسالے آلو کے اندر اچھے طریقے سے جزب ہو جائیں تاکہ ٹیسٹ اچھا ہوا ہے اور اس میں چاٹ مسالہ اس لئے ڈالیا تاکہ اس کا ٹیسٹ زیادہ انہینس ہو اور اچھا مزہ کھائیں تو کھارا سا بھی ٹیسٹ ہے ابھی ہم آلو کی اچھے پیاری پیاری گول گول ٹکیا بنا لیتے ہیں اور ان کو لائن کر رکھتے جاتے ہیں اور اس کو بھیسن میں کوٹ کریں کسی بھی چیز میں کوٹ کریں اور بھرے کریں اور بھیسن میں کوٹ کریں اے پر ساری شریصے پوری ملتے ہیں اگر آپ کو بے سند میں آپ کو پوچھیں پاہی بے سند میں یہ چھائٹ مشڑ کی ووڑن کا بہتا رسول pants جو پکلیں قالوا رج encouraged اب آپ کو بے سند کر سے بہتیارے ہیں دمک چھڑ سند میں سندگی کو اپنی جنٹ میں خوبصورت کریں شریص Ansch Veterans خوبصورت پر پھ Laurent بہت پیاری بہت پیاری گھول کو اسے پڑھنی ہے سو گائز ہم نے بیسن لے لیا ہے بیسن میں ایک چمت مرچ تھوڑی سی مرچ تھوڑا سا نمک چاڑ مسالا تھوڑا سا جیرہ مکس کر کے پانی سے کچھ طرح سے مکسچر بنا لیا ہے اب اس میں ٹکی لیں گے اس میں اچھے طریقے سے پھیلے اندیں ٹکیوائے کے بعد پھر tämä پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے پھائز ہوسٹ اس کے بعد لیں گے ابھی کے د اچھے جائے چھے گھولو گھولو ٹکیاں پھر صرف کے جاؤڑا ہیں بہت ہی مذہب ہوسٹیں چاہے کے ساتھ چاہے چاہے کے ساتھ چکتے ان ٹکی providing ڈان ٹکی کے طور پر اور اگر پلاو کے سال کھانا چاہے ہیں اس کے ساتھ بھی کھال سکتے ہیں